اس کی تاثیر نسلوں میں دولت کے نام پہ برکت کے نام پہ عزت کے نام پہ تاثیر کے نام پہ میں لاہور ابکری حجویری محل کے لیے نکلا مرسیکل سرگودہ کی طرف ڈال دی سڑک خراب تھی وسوسے بھی آرہے سروس روڈ پر جا رہا تھا ایک کتہ میری بائیک کے آگے آگیا سائیڈ پر ٹریکٹر ٹرالیک دیا بلکل ٹھیک تھاکتا بظاہر تھوڑی سی گھٹنوں میں بس چوٹیں لگی تھی کوئی دو دن کے بعد رات کو سو رہا تھا کوئی چیز میرے سینے پر چاڑ کر مجھے زور سے خیر کے رہوں کے طرف چلتا ہے خیر کے حضرت معالی رضی اللہ عنہ کے وسیلے کی کرامات چکنا چور بازو کٹنے سے بچ گیا لا علاج مرض کا علاج کوئی بھی بیماری تکلیف ہے ختم کیا کرنا ہے حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں تو باقی باتیں بعد میں جلدی اس چینل کو سبسکرائب کریں جب نے سبسکرائب اور بیورز ہم کا دل سے شکریہ آج دیکھتے ہیں میں لاہور ابگری حجویری محل کے لیے نکلا مرسیکل سرگودہ کی طرف ڈال دی سڑک خراب تھی وسوسے بھی آ رہے سروس روڈ پر جا رہا تھا ایک کتہ میری بائیک کے آگے آگے سائیڈ پر ٹریکٹر ٹرالی جا رہے تھے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ہو جاتی مجھے کسی نے اٹھا کر بائیک سے نیچے پھینک دیا بلکل ٹھیک تھا بظاہر تھوڑی سی گھٹنوں میں بس چوٹیں لگی تھی کوئی دو دن کے بعد رات کو سو رہا تھا کوئی چیز میرے سینے پر چاڑ کر مجھے زور سے دباؤٹ ڈالنے لگے کہ جب بندہ خیر کی راہوں کی طرف چلتا ہے خیر کی راہوں کی طرف چلتا ہے اور خیر کی راہوں کی طرف چل کے لوگوں کو بھی خیر کی راہوں کی طرف چلاتا ہے جب کالی دنیا ہمارے سامنا آئے گی پھر کالے رو گائیں گے مصیبتیں پریشانیاں بیماری اور پھر کالے لوگ بھی ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو اندر سے کالے ہوں گے باہر سے خوبصورت ہوں گے وہ جنات بھی ہیں وہ انسان بھی ہیں وہ انسان بھی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ بھیڑیے ہوں گے قرآن کہتا ہے وہ کتے ہوں گے قرآن کہتا ہے وہ خنزیر ہوں گے قرآن کہتا ہے وہ ان سے بھی بتر کیا وہ جانور ہوں گے فرمائے نہیں بلہو مزل ان سے بتر ہوں گے بکری جانور ہے نفع مند دودھ دیتی ہے گائیں جانور ہے دودھ دیتی ہے سامپ بچھو ان کا کام ہی صرف کاٹنا ہے اور کاٹ کے ان کو مزہ نہیں آتا سامپ بچھوں کو لیکن ان کا کام کاٹنا ہے وہ جانور ہیں بترین جانور ہیں یہ بات فروری دو ہزار اکی کی ہے میں لاہور ابکری حجویری محل کے لیے نکلا راستہ معلوم نہ ہوا شیخو پورا پہنچ گیا وہاں جا کر سرگودہ کا بورڈ نظر آیا میں نے سوچا اس کے ایک دوست ہیں وہاں مل کے آتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ اس راستے پر سفر کیا موٹسیکل سرگودہ کی طرف ڈال دی روڈ کی طرف سڑک خراب تھی وسوسے بھی آ رہے تھے کوئی پروانی کی سفر جاری رکھا موٹروے کے ساتھ ساتھ سرویس روڈ پر جا رہا تھا تو سیال موڈ سے کچھ پہلے ایک کتہ میری بائیک کے آگے آگیا اور میری بائیک کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کنٹرول سے باہر ہو گئے سائیڈ پر ٹریکٹر ٹرالی جا رہے تھے چند دمیں میں وہاں کیا کروں ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ہو جاتی کچھ نہ بچتا مجھے کسی نے اٹھا کر بائیک سے نیچے پھینک دیا اور میں کلا بازی کھاتا ہوا سائیڈ میں گر گیا اتنے میں کچھ لڑکے آئے انہوں نے اٹھایا بلکل ٹھیک تھاکتا بظاہر تھوڑی سی گھٹنوں میں بس چوٹیں لگی تھی جب میں نے بازو ہلایا تو بازو کندے سے الگ ہو چکا تھا اٹھا کر قریبی ہسپتال میں گئے ایکسری کیا بظاہر بازو پورا اندر سے کرچی کرچی ہو چکا تھا ڈاکٹر نے کہا شاید بازو الگ کرنا پڑے لیکن اب لاہور جانا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں میں نے حضرت علی کرم اللہ ہوا چکے واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک بندے کا بازو جوڑا تھا اور میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے صحابہ اور اہل بیعت کی عشق میں زندگی گزاری اور اگر حضرت علی کی یہ کرامت کے وسیلے سے میرے ہاتھ زائے نہ ہوں اور میرا بازو نہ کٹے دوست کی مدد سے سرگودہ ہسپتال گیا انہوں نے فسٹریٹ دے کر لاہور کا کہہ دیا لاہور کے ہسپتال میں داخل ہوا آپریشن میں تاخیر تھی رشت کی وجہ سے بازو کی حالت خراب میرے والد صاحب نے ڈاکٹروں سے کہا آپریشن کریں باقی جو پچے کی نصیب میں ہے میری حالت خراب اگر بازو کٹ گیا تو کیا ہوگا اب کری سے نسبت دل کی وجہ سے اتمنان تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا عامال پڑتا ہوا موٹسیکل پہ جا رہا تھا پھر میں نے عامال شروع کیے اب کافی دیر ہو چکی تھی حالت بہت پریشان اس دوران میرا آپریشن ہو گیا اور میرا بازو بچ گیا اگلے دن چھوٹی ہوئی گھر آیا کوئی دو دن کے بعد رات کو سو رہا تھا کوئی چیز میرے سینے پر چاڑ کر مجھے زور سے دباؤ ڈالنے لگے میری آنکھ کھل گئے لیکن پاس کوئی نہیں تھا میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا تسبیخانے کے عامال کیے سو گیا اگلے دن ایسا ہوا پھر وہ چیزیں میرے سینے پر آ کر چاڑ کر پیٹ گئیں میرا گلہ دبانے لگیں میرا اپریشن ہوا اب تا بازو کو بالکل حرکت نہیں دے سکتا تھا اس لیے حیران ان کے مسئبت کیا ہے آدھی رات سونے جاگنے کی حالت میں پھر آخر کار میں نے مخاطب ہو کر کہا تم کون ہو اور مجھ سے کیا دشمنی ہے اور تم چاہتے کیا ہو میری آنکھ کھل گئی دیسرے دن پھر اس طرح وہ چیزیں چیزیں پر چڑھائیں اور مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اس وقت اس وقت مرشد حکیم صاحب کی بتائی ہوئی ایک قرآنی آیت اچانک میرے موں پر آئی وہ صورت نساء کی آئیت تھی واللہ ہو اشد و باسن و اشد و تنکیلہ میری زبان سے ایک دم جاری ہوا یہ چیز دعا جاری ہونے کی دیر تھی کہ وہ چیزیں فوراں ادھر سے ادھر چلے گئیں اگلے دن پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا میں نے اس دن ان چیزوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں تنک کر رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کسی نے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا ہے ہم تمہاری اوپر موت کے لیے مسلط ہیں وہ اس دن جو کتے تھے وہ کتے نہیں تھے ہم تھے وہ کتے نہیں تھے وہ ہم تھے اور وہ تمہاری موت تھی لیکن تمہیں کچھ عمال کی وجہ سے جو تسبیخانے سے نسبت ہے تم بچ گئے ہو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہماری ذمہ داری ایک کالے جادوگر نے لگائی ہے ہم مسلط ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو کہا میں نے جب ان کی بات سنی اتنی دیر میں میری زبان پر پھر واللہو اشدو باسن وہ اشدو تنکیلہ جاری ہو گیا جیسے جیسے میں آیت پڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے وہ چیزیں تڑپنا شروع ہو گئیں اور میں اس کا ورد کرتا جا رہا تھا یہاں تک وہ مافی مانگنے پہ آ گئے مافی مانگنے پہ آ گئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان جن ہو یا کافر جن کہا مسلمان جن ہے تو کہا کہ تم پھر کیوں اس طرح مسلط ہو کہا کہ جو ہمیں مسلط کرنے والا ہے وہ بہت طاقتور کالا جادوگر ہے ہم بے بس ہیں ہم چھوٹے سے کمزور جن ہیں ہم چھوٹے سے کمزور جن ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے اور کہا کہ میں نے انہیں تسبیخانے کی یہ وظیفہ دیا یہ آیت دی یہ وظیفہ دیا یہ آیت دی یعنی تم بھی یہی پڑھو کہ اس آیت کی برکت سے میں بھی ٹھیک ہوا میرے گھر کے اندر کے لڑائی جھگڑے پریشانیاں مشکلات مسائل حل ہو گئے سامنے بظاہر تو کتا ہے کتا کے لگ گیا لگنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد کہن لگے ڈاکٹر کے بازو اتنا کرچی کرچی چورا چورا ہو گیا ہے کہ وہ کاٹنا پڑے گا وہ کاٹنا پڑے گا اور کہا کہ پھر واقعے گلت با رہے ہیں کیوں دبا رہے ہو آخر وہ چیزیں بولیں ہم تیرے اوپر مسلط ہیں کیا ہیں مسلط اور ہمیں مسلط کیا گیا ہے ہمیں مسلط کیا گیا ہے ہمیں مسلط کیا گیا ہے آپ کیسے بچ سکتے ہیں ان کالی چیزوں سے جو کتے کی شکل میں آتی ہیں جو جنات ہیں جو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں تیرے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں تیرے اوپر موت کا نظام پر مسلط کیا ہے میرے یہاں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے اب چلے گئے اب چلے گئے وہ رہتے تھے ایک دفعہ نہ اپنی بولزکی کی کمیز لے کے آئے میرے پاس مشہور آدمی کہنے لگے کسی میں رات کو کسی فنکشن میں گیا تھا بولزکی کا سوٹ پیناوا تھا تھکاوا تھا اسی سوٹ میں آکے سو گیا صبح جو اٹھا اس سوٹ میں آکے سو گیا صبح جو اٹھا دیکھا میری کمیز تازہ خون سے بھری ہوئی تھی کمیز مجھے دکھائی یہ خون ہے اس وقت وہ خوش پو چکو تھا تازہ خون سے بھری ہوئی تھی میں نے ہاتھ لگایا میں نے کہا کیا ہے چپ چپاٹ کس چیز کی ہے خون تھا مجھے کوئی زخم نہیں مجھے الٹی نہیں آئی میرے موں میں الٹی آتی سوتے ہوئے میرے موں میں خون ہوتا میرے ناک سے خون ہوتا میرے کہیں سے خون آتا کہیں سے نہیں آیا یہ کیا ہے میں نے کہا آپ کے اوپر موت کا حملہ ہوا ہے سخت تخترین حملہ ہوا ہے کچھ چیزیں میں نے انہیں بتائی ہوئی تھی میں نے کہا آپ نے وہ کی کہہ رہے وہ تو میرا معمول ہے میں زندگی میں اس کو چھوڑتا نہیں سارا دن بھی پڑتا ہوں وہ کرتا ہوں میں نے کہا بس اللہ کے نام کی طاقت نے اللہ کے نام کی برکت نے کملی والے کے فرمان نے آپ کو بچا لیے ہے ورنہ کہتے رات کو سویا تھا پرین ہیمریچ ہو گیا تھا رات کو سویا بلٹ پریشر ہائے ہو گیا دماغ کی رکھ پٹ گئی ناک سے خون بے گیا یوں ہو گیا زندگی کی سو دلیلیں ہیں صبح مردہ پائے گئے خبر چلتی کہ فلان صاحب رات کو سوئے تھے صبح کسی آرجے کی وجہ سے ہائی بلٹ پیشر کی وجہ سے دماغ کی رکھ پٹنے کی وجہ سے فلان فلان کی وجہ سے صبح مردہ پائے گئے یا ان کو کسی نے تشدد سے مار دیا سو شکلیں سو کہانیاں اور پھر سو بندوں کی تفشیشیں شروع ہو جاتی جبکہ اصل وجود یہی تھا میں نے آپ کو صرف ایک خط کا واقعہ سنایا کہ میں مرسیکل پہ جا رہا ہوں اور جاتے جاتے سرویس روڈ پہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور پھر ہسپتال آیا اور ہسپتال سے جب بار آیا بیمار تھا بازو ابھی تو پیش چیزیں میرا گلہ دبا رہی ہیں آخر میں نے بوچھا کیا دشمنی ہے کہا ہم تیرے اوپر مسلط ہیں پہلے وار سے بچ گیا تھا اب اگلا وار ہے تیری سانس بند کر رہے یعنی تیری آکسیجن بند کر رہے گلہ دبا رہے ہیں اور ہماری آکسیجن کیا ہے یہا لطیفو یہ ہماری آکسیجن یہ ہماری سانسے ہیں یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارا اروج اور کمال ہے یہ ہماری زندگی کی کامیابیاں و ترقییں ہیں یہ ہماری سچی رہوں کا سچا نظام ہے یہا لطیفو چھوٹا سامل مختصر سامل پر ایک بہت بڑے مجمع نے کیا ایک بہت بڑی تین نے کیا ایک بہت بڑی جماعت نے کیا اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی وجود اور اللہ کے مارک کے کمال کا تصور کر کے کیا آپ کو کیا خبر کہ یہ آپ کی نسلوں میں اس کی تاثیر کتنی منتقل ہو چکی ہے ہو کی نہیں یہ غلط ملتی میں نہ جانا اس کی تاثیر نسلوں میں دولت کے نام پہ برکت کے نام پہ عزت کے نام پہ تاثیر کے نام پہ دوستو آپ نے دیکھا حضرت عرم حمود صاحب نے کتنا خوبصورت عمل بتایا ہے آپ نے مسیلہ کیسے میں آنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے ویڈیو میں غور سے دیکھنا ہے کیا عمل کرنا ہے جس طرح اگر شخص نے کہا کہ میں اللہ اہل بیعت کے محبت کرنے والا ہوں اہل بیعت سے عشق کرنے والا ہوسائے عشق کیا محبت کی پیار یعنی کہ عشق رکھنے والا محبت رکھنے والا اہل بیعت سے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا بازو جوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی قرامت سے ان کی قرامت کے وسیلے سے میرا بازو بھی ٹھیک ہو جائے تو کہہ رہا ہے میرا بازو کا پریشن ہوا تو ٹھیک ہو گیا تو دوستہ جس نے حضرت علی ویڈیو میں بتا رہا ہے وہ عمل لازمی کریں انشاءال کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسان دے ہوگی وزید اس طرح کے شکریہ کلپ دیکھنے